چوتہ دھماکے کے آروپی سوامی اسیما نند کے قبول نامے نے دیش میں ایک بار پھر بوال کھڑا کر دیا ہے سوال سیدھے ان چہروں پر اٹھ رہا ہے جن سے اسیما نند کے رشتے تھے اسیما نند نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالیاں بیان دیا ہے وہ بیان جسے دینے کے بعد مکرہ نہیں جا سکتا سوامی اسیما نند ہے سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ مکہ مسجد بلاسٹ اور مالگاؤں بلاسٹ کا آروپی کہا جا رہا ہے کہ سوامی اسیما نند نے قبول ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس مالگاؤں اجمیر اور مکہ ویسپورٹ میں اس کی اور سنگ پریبار کے کچھ کارکارتاؤں کی بھومی کا تھی خاص بات یہ ہے کہ اسیما نند کا بیان سیار پی سی کی دھارہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی اب اسیما نند اس بیان سے پلٹ نہیں سکتے اسیما نند نے قبول ہے کہ سنگ کے کچھ پرچارکوں نے دیش میں ہوئے آدھت کی حملوں کا مطلع دینے کے لیے بسپورٹوں کی یوجنہ بنائی تھی ان پرچارکوں نے بسپورٹوں کے لیے دھن کا بھی انتظام کیا مالگاؤں بلاسٹ کا معاملہ مہراشت کا ہے اس معاملے میں سادھوی پرگیا سنگھ سمجھت جب کچھ گرمتاریاں ہوئے تو بڑا باوال ہوا شیف سینا بیجے پی سادھوی کو مردوش بتا رہے ہیں لیکن ویپکش لگاتار حملہ کرتا آ رہا ہے یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ سنگ کے لوگ اس میں ہیں اگر اسیما نند یہ کہتا ہے کہ اندریش پردنیاسیم تھاکور سنیل جوشی نے سمجھ بوچ کے سمجھوتا میں بم رکھوا ہے تھا تو اس کے اوپر اور کسی نے کیا بولنا چاہیے اسیما نند کہ